حروف مشبہ بالفعل دیتے ہیں اور یہ چھے ہیں ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم کو نصب دیتے ہیں یعنی زبر دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں یعنی پیش دیتے ہیں اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں جیسے انہ انہ زیدن قائم اب زیدن جو ہے یہ انہ کا اسم بن رہا ہے تو انہ نے زیدن کو نصب دی یعنی زبر دیا اور قائم انہ کی خبر بن رہی ہے تو اس کو انہ نے رفع دیا یعنی پیش دیا اس کے بعد انہ بلغانی انہ زیدن منتلکن سات ترجمہ بھی دیکھتے جائیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بے شک زید چلنے والا ہے سفر کے لیے چلنے والا ہے نکلنے والا ہے اب یہاں پر انہ نے زیدن کو نصب دیا جو اس کی جو اس کا اسم بن رہا ہے اور منتلکن انہ کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے اس کے بعد ہے تیسرا کہ انہ کہ انہ زیدن آسدن گویا کہ زید شیر ہے زیدن منصوب ہے اسم ہونے کی وجہ سے اور آسدن مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے غاب زیدن ولیکن بکرن حاضرن زید غیب ہو گیا لیکن بکر حاضر ہے تو اب یہاں پر بکرن کا جو نصب آرہا ہے یہ لیکن کا اسم ہے اور حاضرن خبر ہے لیت زیدن قائم کاش کے زید کھڑا ہوتا اب یہاں پر زیدن جو ہے یہ اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور قائم خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے لعل السلطان یکرمونی السلطان یہ منصوب ہے اسم ہونے کی وجہ سے اور یکرمونی یہ جملہ ہو کر خبر ہوگی تو یہ مرفوع ہے شاید کہ یا امید ہے کہ بادشاہ میرا اکرام کرے گا اس کے بعد حروف جو عامل ہیں ان میں سے تیسری قسم ہے ما والا جو عمل کرنے میں لئیسہ کے مشابہ ہیں اس کی مثالیں ہاں سب سے پہلے ما والا یہ عمل کرنے میں لئیسہ کے مشابہ ہیں کیا عمل ہوتا ہے انہ اور انہ کے خلاف ہوتا ہے یعنی انہ میں اسم کو نصب اور خبر کو رفع جبکہ ما والا جو لئیسہ کے مشابہ ہیں ان میں اسم کو رفع اور نصب کو خبر دیتے ہیں مثال دیکھو ما کی ما زیدن قائمن اب یہاں پر زیدن زید نہیں کھڑا ہونے والا تو زیدن جو ہے یہ ما کا یہاں اسم بن رہا ہے اور قائمن خبر بن رہی ہے تو زیدن یہ مرفوع ہوا اور قائمن منصوب ہوا لا رجلن زریفن اب رجلن یہاں لا کا اسم بن رہا ہے اس لئے یہ مرفوع ہے اور زریفن اس کی خبر بن رہی ہے اس لئے منصوب ہے اس کے بعد آئندہ سبق میں ہم لا نفی جنس شروع کریں گے ان کو اچھی طرح سمجھتے جائیں یہ بالکل آسان ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سبق اس وجہ سے چلا رہے ہیں تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے ہر چیز یاد ہوتی جائے خروف بھی ان کا عمل بھی ان کی مثالیں بھی تین چیزیں ہر ایک میں چیزیں